اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم میرا نام محمد محسن اور بطور اس وقت میں جعفر کمپنی میں فیلڈ افیسر ہوں تو پیارے کاشتکار بھائیوں جو گندم کے کاشتکار بھائی ہیں ان کے لیے ایک اہم پیغام ہے جن کاشتکار بھائیوں نے گندم کاشت کی ہے ان کے لیے ایک اہم اور ضروری پیغام یہ ہے کہ پیارے کاشتکار بھائیوں پانی لگانے سے پہلے اپنی فیلڈ کا ویزٹ ضرور کریں آج میں آپ کو ایک بات اہم بتا رہا ہوں کہ جس کاشتکار بھائی نے مطلب پہلے دھان کاشت کیا ہوا تھا اور دھان والی زمین میں اگر آپ نے اب گندم کاشت کی ہوئی ہے تو پیارے کاشتکار بھائیوں سنڈی کا جو حملہ ہے وہ اس کی شکایت آ رہی ہیں سنڈی کی یہ آپ کے سامنے پیارے کاشتکار بھائیوں آپ کو زمین میں پانی لگا ہوا ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نظر آ جائے تو سنڈی ہے اور یہ سامنے پودا آپ کو نظر آ رہا ہے گندم کا اور اس میں بھی سنڈی ہے تو پیارے کاشتکار بھائیوں گندم کو پہلا پانی لگانے سے پہلے آپ ایسا کریں کہ اس میں کلوری ضرور فلاڈ کریں پیارے کاشتکار بھائیوں اگر آپ نے گندم کاشت کی ہوئی ہے تو اپنے فیلڈ کا ویزٹ بھی ضرور کریں اور پہلے پانی پر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جعفر کمپنی کا کوئی بھی یوریا مطلب آپ سونہ استعمال کرتے ہیں پہلے نیوٹرا فول کے علاوہ سرسابز یوریا استعمال کرتے ہیں این پی یا کچھ کاشتکار بھائی ایسے ہیں جو پہلے پانی پر این پی دے رہے ہیں کچھ کاشت کار بھائی ایسے ہیں جو یوریا دے رہے ہیں تو پیارے کاشت کار بھائیو اگر آپ سونا یوریا یا سر سبز یوریا یا اینگرو یوریا استعمال پہلے کرتے ہیں تو اس دفعہ پیارے کاشت کار بھائیو میں آپ کو ایک سفارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جعفر کمپنی کا ایک دفعہ ایک اکڑ میں ضرور استعمال کریں یوریا صرف اور صرف آپ نے پچی کے جی فی پہلے پانی پر آپ نے پچی کے جی فی ایکڑ میں استعمال کرنا ہے وہ بھی ڈرم میں ڈرم میں استعمال کرنا ہے آپ نے اور اس کے ساتھ آپ نے کلوری فلاڈ کرنی ہے اگر آپ ڈرم میں استعمال نہ کریں تو کلوری کو ڈرم میں اکیلا فلاڈ کر لیں اور یوریہ جو ہے اس کا چھٹا کر دیں تو پیارے کاشتکار بھائیو یہ کام ضرور کریں کلوری ضرور فلاڈ کریں ورنہ بعد میں نہ تو اس کی سپریہ ہوگی نہ ہی آپ اس کا کوئی حل نکال سکیں گے اور کہ اللہ حافظ